امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان حافظ نیم الرحمن کا کہنا ہے کہ کل مری روڈ پر تاریخی جلسہ کریں گے ہمارے پاس اوپشن ہے کہ دھرنے کا رخ کس طرف بھی کر سکتے ہیں کیا حکومت ملک میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے جماعت اسلامی کا دھرنا ملک میں انقلاب لائے گا فرستائیت اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے آئی بی پیز کی مدت مکمل ہو گئی ہے ان کے ساتھ معاہدے ختم کیے جائیں جن آئی بی پیز کی جالسازی ہے اس کا فورنزی کوڈٹ کیا جائے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ دھرنا مطالبات کے حوالے سے باتشید کی گئی محسن نکوی نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے لیاقت بلوچ نے مطالبہ کیا کہ بجلی بلز میں سلیب ریٹ ختم کیے جائیں آئی بی پیز کے ساتھ کے پیسٹی پیمنٹ اور ڈالر بے آدائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے غریب تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کا ظالمانہ بوجھ اور پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ واپس لیا جائے پیٹرولیم ڈیویلٹمنٹ لیوی بھی ختم کی جائے خیبر پختونخواہ میں دہشتگردی کے چیلنس کا سامنا ہے صوبے میں امن و امان پہلی ترجیح ہے وزیراعلا کے پیلیم انگنڈاپور کا تقریب سے خطاب کہا پارٹی کے منشور اور وین کے مطابق کام کرتے رہیں گے ہمیں مل کر بہت سی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے ایسے پروجیکٹ کا فائدہ نہیں جس سے عوام مستفید نہ ہو سکے وزیراعلا کے پی نے ٹرافک پولیس سے غریب لوگوں کا چالان نہ کرنے کی ہدایت بھی کر دی مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف نے ایک بار پھر نون لیگ اور وفاقی حکومت کو نشانے پر رکھ لیا بولے جالی فارم سنتالیس اور منڈیٹ چوروں کے پاس عوام مفاد کا کوئی منصوبہ نہیں سازشی ٹولہ پی ٹی آئی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف صدا ہے عظم اس تحکام کے بارے میں غلط بیانی کرنے والے منڈیٹ چور عطا تارڈ گمراہ کن بیانات دیتے ہیں نون لیگ کی جالی حکومت عوام اور سیکیورٹی اداروں میں غلط فہمیہ پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں یہ نون لیگ کی جالی حکومت بچانے کی ناکام کوشش ہے بجلی آتی نہیں صرف پھاری بھرکم بل آتے ہیں ایمکی امرہ نماء مصطفیٰ کمال کی حکومت پر تنقید احتساب عدالت پیشی کے بعد بولے بیروزگاری اروج پر ہے نوجوان مایوس ہیں ان کو درست سمت نہ دی تو خطرہ بن سکتے ہیں مصطفیٰ کمال نے حکومتی ترجیحات کو بھی ناکست قرار دے دیا وزیراعلا پنجاب سے ہواوے پاکستان کے ڈیپٹی چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی ملاقات پنجاب کے ڈیجیٹل گروت کے لیے سٹریٹیجک تعاون پر تبادلہ خیال مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہمارا وین پنجاب کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہب میں تبدیل کرنا ہے ڈیجیٹلائزیشن میں ہواوے کی تقنیقی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تجاویز اور صفارشات کا جائزہ سپریم کورٹ نے فضائی آلودگی کے باعث خیبر پختونخواہ کے تین کرسنگ پلانٹس کو بند کرنے کا حکم دے دیا 11 جولائی قسمات کا تحریری حکم ناما جاری لکھا کہ دنیا میں ہر نو میں سے ایک موت فضائی آلودگی کی وجہ سے ہوتی ہے ماہولیاتی آلودگی سے انسانوں کے ساتھ جانوروں اور درختوں کو بھی خطرات لاحق ہیں عدالت میں پیش ریپورٹ کے مطابق کے پی میں تین سٹون پریشر سنگین ماہولیاتی آلودگی پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں ان کرسنگ پلانٹس کو فوری بند کروایا جائے محید نشان حیدر کی چہتر وی برسی مسلح واج اور سروسز چیفز کا کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج عقیدت آبائی شہر گوجر خان میں شہید کے مزار پر آرمی چیف کی جانب سے پھولوں کی چادر شڑھائی گئی چاک و چوبندرستے نے سلامی بھی دی کیپٹن محمد سرور شہید کے چھہتر وی یوم شہادت پر مساجد میں قرآن خانی اور دعاوں کا بھی احتمام کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا بھی اپنے پیغام میں کیپٹن محمد سرور شہید کو خراج عقیدت پیش کہا پاکستانی قوم ملکی دفاع کے لیے جان کا نظرانہ دینے والے شہدہ کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کر سکتی